بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ کلمات شرط کا بیان چل رہا ہے حروف شرط کا بیان چل رہا ہے اور اس میں ہم ان کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو اب جو دوسرا کلمہ شرط ہے وہ عزاء ہے اس لیے آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے مسانف اللہ رحمہ لکھتے ہیں وَعِذَا ہِنْدَا مُحَاتِ الْقُوفَتِ تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَائِ اور قلمہ اذا نحات کوفہ کے نزدیک یعنی کوفہ کے نحویوں کے نزدیک وقت اور شرط دونوں کی یقصان صلاحیت رکھتا ہے فَيُجَازَ بِهَا مَرَّةً وَلَا يُجَازَ بِهَا اُخْرَا تو پس قلمہ اذا کی وجہ سے کبھی جزا لائی جائے گی اور کبھی جزا نہیں لائی جائے گی یعنی انها مشترکت بين الظرف والشرط فتستعمل تارتاً على استعمال قلم المجازات من جعل الاول سبباً والثانی مسبباً ومن جزم المضارع بعدها ودخول الفائی في جزائها وطارتاً على استعمال کلمات الظروف من غیر جزم ودخول فائی فيما بعدها وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهَا كَلِمَتِينِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْجَزَائِ یعنی کلمہِ اِذَا زرف اور شرط کے درمیان مشترک ہے لہٰذا کبھی وہ کلماتِ شرط کی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی اول کو سبب اور ثانی کو مسبب قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مزارع کو جزم اور اس کی جزا پر فا داخل کیا جاتا ہے اور کبھی کلماتِ زرف کی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے بعد نہ مزارع پر جزم ہوگا اور نہ جزا میں کلمہِ فا داخل ہوگا اگرچہ اس کے بعد شرط و جزا کے طور پر دو کلمہِ مذکور ہوں تو فرما مثال الاول شہر پہلی کی مثال بھی شہر ہے دوسری کی مثال بھی شہر ہے تو کہا وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَاءِ وَإِذَا تُسِّبْكَ خَسْوَاسَتٌ فَتَحَمَّلُ وَمِثَالُ ثانی شہر وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَا لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَا جُنْدَبُ وَإِذَا جُوزِيَ بِهَا سَقَطْ عَنْهَا الْوَقْتُ كَأَنَّهَا حَرْفُ الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ بِحْنِیفَةَ اور پہلے کی مثال وہ یہ ہے کہ یہ شعر ہے کہ اے مخاطب کناعت اور بے نیازی کے ساتھ رہا کر جب تک کہ تجھے تیرہ پروردگار مال کے ذریعے مالا مال کرتا رہے اور جب تجھ پر فقر و فاقع کی کوئی مسئیبت آ پڑے تو برداشت سے کام لے اور دوسری کی مثال یہ ہے کہ اور جب کوئی سختی پیش آتی ہے تو اس کی مدافعات کے لیے دفاع کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور جب امدہ کھانا تیار کیا جاتا ہے تو جندب کو بلا لیا جاتا ہے اور جب کلمہ ازا کے ذریعے جزا ذکر کی جاتی ہے تو اس وقت کے معنی ساکت ہو جاتے ہیں گویا کلمہ ازا حرف شرط ہے یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ کا ہے لئنہو لما کانت مشترقتم بین شرط وظرف ولا عموم للمشترق فتعین عند ارادت احد المعنیین بطلانو لے بطلانو الآخری جرورتن اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلمہ ازا شرط اور ظرف کے درمیان مشترق ہے اور مشترق کے لیے عموم نہیں ہوتا تو دو معنی میں سے ایک کے مرال لینے سے دوسرے معنی کا بطلان وہ بزرورہ بداحتن متعین ہو گیا جی طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں در حقیقت آج کے سبق میں کلمات شرط میں سے ایک کلمہ ازا کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہے لیکن اس بارے میں نوحات کوفہ اور نوحات بسرہ کا آپس میں اختلاف ہے یعنی کوفہ کے جو نحوی ہیں اور جو بسرہ کے نحوی ہیں ان کا آپس میں اس بارے میں اختلاف ہے چنانچہ نوحات کوفہ نے کہا کہ کلمہ ازا زرف اور شرط کے درمیان مشترک ہیں کبھی اس کا استعمال کلمات شرط کی طرح ہوتا ہے اور کبھی کلمات زرف کی طرح ہوتا ہے اور اگر کلمہ ازا شرط کے لئے مستعمل ہو تو اس کے پھر تین اثر ہوں گے نمبر ایک یہ کہ کلام کا پہلا حصہ سبب اور دوسرا حصہ مسبب ہوگا اور نمبر دو یہ کہ ازا کے بعد فیل مدارے مجزوم ہوگا اور نمبر تین یہ کہ اس کی جزا پر فا داخل ہوگا اور اگر ظرف اور وقت کے لئے مستعمل ہو تو کلام کا نہ کوئی حصہ سبب ہوگا نہ مسبب ہوگا اور نہ اس کے بعد فیل مدارے مجزوم ہوگا اور نہ اس کے بعد فا جزایہ داخل ہوگا اگرچہ ازا ذرفیہ کے بعد دو کلمہ شرط و جزا کے طور پر مذکور ہوں اب پہلی کی مثال اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے یعنی اگر آپ ازا ان کے معنی شرط کے لئے ہو تو اس کی مثال دیکھیں تو وہ یہ شیر ہوگا جو لکھا گیا اس شیر کے دوسرے مثال میں ازا ان کے معنی شرط کے لئے ہے چنانچہ کلام کا پہلا حصہ فقر و فاقہ کا لاحق ہونا یہ سبب اور دوسرا حصہ یعنی برداشت کرنا یہ مسبب ہے اور ازا کے بعد فیل مدارے مجزوم بھی ہے اس طور پر کہ تسیب اسواب یسیب اسے محقود ہے پس تسیب کا اصل میں تسیب کا تھا لیکن جب ازا شرطیہ کی وجہ سے با ساکن ہو گیا تو با اور یع اور با دو ساکن جمع ہو گئے اور کیونکہ تسیب میں دو اجتماع ساکن ان ہو گیا تو اس کو دور کرنے کے لئے پھر یع حرفیلت کو گرا دیئے گیا اور تسیب کا باقی رہ گیا اس سیر کا اصل یہ ہے کہ جو تحمل حا اور جیم دونوں کے ساتھ اس کو پڑا گیا ہے جیم کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے حا کی صورت میں اس کے معنی ہے برداشت کر اور تحمل کرنے کے معنی ہوں گے اور شہر کا ترجمہ یہ ہوگا اے مخاطب کناعت اور بینیاسی کے ساتھ رہا کر جب تک تجھے تیرہ پردگار مال کے ذریعے مالا مال کرتا رہے اور جب تجھ بار فقر و فاقع کی کوئی مصیبت آ پڑے تو بس برداشت سے کام لے اور جیم کی صورت میں اس کے تین معنی ہیں ایک معنی یہ ہے آراستہ اور خوبصورت ہونا اور دوسرے معنی ہے حیاء کی وجہ سے مصیبت میں پکلی ہوئی چربی کھانا اور تیسرے معنی ہے خوشخلقی خلق جو ہے خوشخلقی ظاہر کرنا پہلے معنی مراد لینے کی شورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تو بتقالف زیب و زینت کے ذریعے اپنی بینیازی کا اظہار کر تاکہ لوگ تیری خستہ حالت کو دے کر تجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں دوسرے معنی کے ساتھ ترجمہ یہ ہوگا کہ تو محتاجی اور مفلسی کے عیب سے بچنے کے لیے بچی کھچی پگلی ہوئی چربی ہی پر اختفاء کر تیسرے معنی کے ساتھ ترجمہ یہ ہوگا کہ سراپا خوشخلق بن جا تاکہ تیری محتاجی کی زلد تیری خوشخلقی کی شہرتلے دب جائے اور جب کلمہ اذا وقت کے معنی میں ہو تو اس کی پھر مثال یہ شعر ہوگا کہ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَا لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ لَحَيْسُ يُدْعَا لَهَا جُنْدُبُو تو کہا کہ اس شعر میں تَكُونُ جو ہے یہ اُدْعَا يُحَاسُ اور یُدْعَا کا غیر مجزم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کلمہ اذا وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ وقت اور ظرف کے لیے ہیں اور ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی سختی پیش آتی ہے تو اس کی روک تھان کے لیے اس کی مدافعت کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور جب امدہ کھانا تیار کیا جاتا ہے دعوتیں کی جاتی ہیں تو جندب کو بلا دیا جاتا ہے یعنی اگر انا تو خیرے کسی کو بلا دیا جاتا ہے تو مصنف نے کہا کہ جب اذا سے شرط کے معنی مراد ہوں تو وہ وقت کے معنی پر نہ مطابقتا دلالت کرے گا اور نہ تضمنان بلکہ یوں کہا جائے گا کہ کلمہ اذا حرف شرط ہے یہی امام عاظم کا کول ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ جب کلمہ اذا ظرف اور شرط کی دمیان مشترک اور موم مشترک جائز نہیں ہے تو دو معنی میں سے ایک معنی مراد لینے کہ شرط میں دوسرے معنی خود بخود باطل اور ساکت ہو جائیں گے یہ طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک ہے کہ اگر کلمہ اذا شرط کے لئے مستامل ہو تو اس کے کتنے اثر ہوں گے تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو شیر لکھا گیا ہے کہ وَإِذَا تَكُونُ قَرِيْهَا تُن اُدْعَا لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَا جُنْدَوُ یہ کس بارے میں ہے اس سے کیا اسے دلال کرنا مقصود ہے وضاحت کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم